اسلام علیکم ناظرین ناظرین پچھلے چند دنوں سے پاکستان ایک عجیب صورتحال سے دوچار رہا ہے ہر بندہ عام شہری بچہ بڑا عورتیں یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کیا اس میں کوئی قانون کی بالہ دستی نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب جس کا دل چاہے جو مرضی سڑک بند کر دے شعرہ بند کر دے کسی نام پہ کبھی دین کے نام پہ کبھی جمہوریت کے نام پہ کبھی سیاسی تکالیف کے نام پہ یہ ہمارے ملک میں ایک واقعی ایک بڑا افسوسناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس دفعہ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب شمشاند مانگر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور ہم کسی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس معاملے کو جانچنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال کروں یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ دونوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کا موقف سننے کے لیے پہ تیار ہو گئے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے پہ تیار ہو گئے ہیں اور معاملات پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں اب وہاں پہ تک قریر ہو رہی ہیں السلام علیکم مانگر صاحب مانگر صاحب یہ جو پہلے تم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہر ہفتے بعد ہر مہینے بعد ہر تین مہینے بعد پیدا ہو جاتی ہے اس کا صد باب ہونا چاہیے یا اسی طرح چلنی چاہیے دیکھیں رائے صاحب یہ جو حرمت رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے چونکہ یہ ملک جو ہے ہمارا اسلام کے نام پہ بنا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آل پارٹیز سو کالڈ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہیں جن میں صرف سیاسی مفادات کی سعودے بازی ہوتی ہے میں ساری پارٹیوں سے کہوں گا بلکہ ہماری افواج پاکستان عدلیہ میڈیا سب سے کہوں گا کہ حرمت رسول کے حوالے سے مل بیٹھ کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں اور اس میں یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے اس معاملے کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے مسال کے طور پر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جی اہل دیوبن جو ہیں وہ بریلوی حضرات سے پیچھے ہیں عشق رسول میں اور اسی طرح آپ اہل تشیر کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کسی سے پیچھے ہیں نہ آپ کسی وہابی کو کہہ سکتے ہیں ایمان ہمارا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی جان مال اپنے عزیزوں کارب بیوی بچوں سب سے زیادہ عزیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھیں لیکن ایک مخصوص گروہ کا ایک مخصوص گروہ کا آکے سڑکوں کو بلاک کر دینا اچھا میں اب دیکھیں پرائم نسٹر نے جو قوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں پچاس اسلامی ملک ہیں اور یہ ان کی بات درست بھی ہے اس میں وزن بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے اس کو لیڈ کریں اور وزیراعظم نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے پچاس اسلامی ملکوں کو یار پچاس نہ بھی صحیح پچیس اسلامی ملک بھی اس بات پر اکٹھے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یورپ کی بینڈ بجا دیں ان کی مسنوات کا بائیکارڈ کرنا شروع کر دیں لیکن جب آپ چلیں گے تو پیر ہے نا اب دیکھیں نا سعید رزوی صاحب ہیں انہوں نے بھی تو لوگ ساتھ ملائے ہیں نا تو یہ جو وزیراعظم صاحب دے رہے ہیں یہ وسیعت ناظر میں ایک سکوپ دے رہے ہیں کہ ہمیں ملکوں کو اکٹھا کرنا چاہیے صحیح اچھا مانگر صاحب میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا جس کا آپ نے کچھ جواب میں دے دیا کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم سعودی عرب سے ترکی سے ملائشیا سے ایران سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ملک کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں واقعہ کہیں پہ پیش آتا ہے تو اس حوالے سے آپ جواب دیں کہ کیا واقعی ہم ان سے زیادہ مسلمان ہیں کہ یہ ہمارا طرز مل ٹھیک نہیں ہے نہیں دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں راجہ صاحب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانت ہیں اگر جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا لیکن جو ہم درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ سوال اٹھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہمارا طرز عمل سرکاری طور پہ ہونا چاہیے ہمارا طرز عمل مسلمانوں کے طور پہ ایک کٹ کی صورت میں ہونا چاہیے نہ کہ ایسا ہو کہ ادھر سے مولانا فضل الرحمان لٹھ لے کے آ جائیں ادھر سے سادر عزوی صاحب لٹھ لے کے آ جائیں اور تیسری طرف جناب علی پیر عفضل قادری صاحب نے لٹھ اٹھائی ہو پھر ریاست تو کئی جگہ نہیں ہے نا ہاں یہ اس صورت میں ہم کو اٹھ کڑا ہونا چاہیے حکومت کے خلاف بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے وہ گستا خانہ کھا کے چھاپنے والوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ جو کہہ رہی ہے یا اپنا کردار ادا کر نہیں کر رہی یا وہ یہ بجائے اس کے ان کو سمجھانے کے ہمیں کہتی ہے پھر تو ہمیں حکومت کے خلاف بھی بات کرنی چاہیے لیکن حکومت فرانٹ فوٹ پہ اب ان کے ساتھ لڑے یا اپنے بندوں کے ساتھ لڑے صحیح مذہب ہے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ کس کی کس کا مقابلہ کرتی اچھا مانگر صاحب ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اس سلسلے میں پہلے بھی جب بات ہوتی تھی وہ خاموش رہتی تھی یعنی وہ اس طریقے سے آتی نہیں تھی صرف یہ تحریک لبائک جیسی پارٹیاں ہی آتی تھی اس دفعہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عشق رسول تھا یا اس میں سیاسی جمع تفریق کا واقعہ تھا اور اس کا فائدہ اٹھانا تھا دیکھیں راجہ صاحب تحریک لبائک جو ہے نا ان کا ایجنڈا بالکل مختلف ہے ان کا ایجنڈا مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے اس سے مختلف ہے جماعت اسلامی سے مختلف ہے پھر جمعیت علماء پاکستان اس سے مختلف ہے وہ ان کا جو منشور ہے وہ خرمت رسول تک محدود ہے اور جہاں تک آپ ان پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ نہیں وہ ایک محاورہ کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتح اب یہ سارا معاملہ جب گرم ہو گیا تو یہ تو انہوں نے اولی کٹو آ کے شہید بننے کی کوشش کی ہے ایسا کوئی نہیں ہے انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ کل کو ہمارا ووٹر یہ نہ کہہ دے کہ آپ کیوں خموش بیٹھے رہے ادروائز انہوں نے کبھی مثال کے طور پر اب دیکھیں تحریک لبیک کی نسبت پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کی تو زیادہ نمہندگی ہے جماعت اسلامی زیادہ مؤثر ہے تحریک لبیک کی تو کتنی آواز اٹھائی تو یہ تو ایک سیاست کے لیے وہ وہاں یہ تیہ ہو گیا کہ وہ سیاسی فائدہ اس پر اٹھانا جاتے ہیں اچھا حکومت نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون نے درپردہ ان کی معاونت کی ہے اور اس کو پڑکانے کی کوشش کی ہے تاکہ حکومت کمزور ہو کیونکہ حکومت پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعی ہوا ہے یا یہ ویسے الزام ہے دیکھیں راجہ صاحب یہ بھی ہماری بدکسمتی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اگر مل بیٹھے تمام سٹیک ہولڈرز اور یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے حرمت رسول پر کیا لاحے عمل مرتب کرنا ہے تاکہ کسی کو کوئی جواز ہی نہیں رہے اٹھ کڑے ہونے کا یہ ایک درنا جو مزحال کے طور پر آج جو درنا کل یہ درنا جو تھا وہ اب پی ٹی اے ہی کے لیے حرام ہے اور یہی درنا جب فیضاباد میں خادم حسین رزوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے نون لیگ کا دور تھا تو اس وقت پی ٹی اے ہی اس کو حلال سمجھ دی تھی اور آج نون لیگ اس کو حلال سمجھ رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہماری جو قیادت ہے اس کو سوج بوجھ کے ساتھ ایک میچور قیادت کے طور پر کہ کیا یہ درنا دیکھیں نا جب نواز شریف کا دور تھا جب یہ درنا ہوا تو پریشان تو عوام تھی اور ابھی ہمارا مسئلہ ہوا ابھی پی ٹی اے کے دور میں یہ ہوا تو پریشانی تو ہمارے لیے ہے نا عوام کے لیے تو ان سب کو یہ بیٹھ کے تیہ کرنا ہے کہ بھئی حرمت رسول پہ جب حرف آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے سوئی اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے دیکھا کہ سب سے مختلف سٹانس رہا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں پیپلز پارٹی ایک چونکہ ایسی پارٹی ہے ویسے تو اگر آپ دیکھیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ حرمت رسول کے حوالے سے دین کے حوالے سے جو کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے ابھی تک کوئی پارٹی بھی اس کا عشرِ اشیر بھی نہیں کر سکی اب قادیانیوں کو کافر قرار دینا پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب نے تو کٹھے کر لیے تھے اور بھٹو صاحب کو تو سزا بھی اسی بات کی دی گئی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے جو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تھی انہوں نے جتنا کام کیا اس کے بعد اس حوالے سے اتنا کام زیاؤ لاک بھی نہیں کر سکا اور کوئی اور کیونکہ زیاؤ لاک اپنی نمازیں شمازیں دکھا کہ وہ ثابت کرتے تھے کہ میں بڑا دینی رہنما ہوں اور اس کے بعد بھی مسال کے طور پر مسلم لیگ نون بھی ہے یہ اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ رائی فرنگ کی جماعت ہے اب وہ لیفٹ کی ہو گیا جماعت لیکن جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے پیپلز پارٹی یہ جو حساس معاملات ہیں ان کو چھیڑتی نہیں ہے لیکن جو کام کرنا ہو وہ اس پہ کام کرتی ضرور ہے یعنی ان کا جو موقف تھا یا ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بہتر تھا دوسری شیاسی جماعتوں سے دوسرے انفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو جو ان کی باڈی لینگویج ہے نا وہ درنہ نواز شریف کے خلاف ہو یا درنہ عمران خان کے خلاف ہو وہ اس کو جیز نہیں سمجھتے وہ اس کو حلال نہیں قرار دیتے ان کے خلاف بھی درنہ دیا تھا جناب علامہ طاہر القادری صاحب نے تو اس درنے کو بھی انہوں نے بڑے بات چیز سے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو حل کر لیا تھا تو یہ جو اسلامائزیشن کے نام پہ یا انتہاب پسندی کے نام پہ جو بھی کاروائی ہوتی ہے پیپلز پارٹی اس کو اپنا منشور کا حصہ نہیں سمجھتی اچھا مانگر صاحب ایک آخری میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام جو شہری ہوتا ہے ایک عام نمازی ہوتا ہے جو ایک عام گلی مولے کا بندہ ہوتا ہے جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو جب اپنے خطیب صاحب کی اپنے مولانا صاحب کی اپنے نماز پڑھانے والی صاحب کی تقریر سنتا ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن رہتا نہیں ہے کہ وہ بھی اس کے لیے نکل کھڑے ہوں اور اپنی جانے قربان کرنے حالانکہ وہ اس وقت درست فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ عام شہری کو عام عوام کو کیا کہیں گے کہ ان کو کس طریقے سے اپنی سوچ میں بہتری لانے چاہیے کیا حضور صاحب کے نام لے کے کوئی بھی ان کو کہے کہ آجائیں باہر سڑکوں پہ تو آجائیں یا کچھ چیزیں پہلے اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ نقصان کس کا ہے میں تو راجہ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس سے کافی معاملات آپ کے جونا آپ کا دل بھی کھلے گا آپ کا ذن بھی وسیع ہوگا اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں آپ دیکھیں نا روزانہ دو حدیثیں بھی پڑھیں اور ان پہ غور خوض کریں آپ کا علم کہاں سے کہاں چلا جائے گا جہاں تک مولوی کا معاملہ ہے مولوی کسی بھی فرقے کا ہو تو وہ اپنی دکان بیچے گا وہ اپنا سودا بیچے گا اور اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوسش کرے گا آپ دیکھیں نا کیا خوبصورت بات کی تھی حضرت بالصف علی وآلہ وسلم صاحب نے مرہوم نے کہ ہم بیس کروڑ کے ملک میں دس کروڑ کافر ہیں یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ آدھے لوگ دوسرے لوگوں کو ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خود تحقیق کریں خود قرآن پاک کو پڑھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرس سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کسی مولوی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا اور میں نے عملی طور پر دیکھا کہ میرے جو نظریات آج سے پچیس سال پہلے تھے جب میں اسی طرح مسجد جمعہ مسجد میں گئے تو اپنے ساتذہ اکرام یا جس مسجد میں گئے وہاں سے سنا تو آپ ایک ایسا وحشیانہ ایک سوچ میں آگئے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں نے قرآن پاک کو خود پڑھا ہے جب میں نے احادیث خود پڑھی ہیں تو میرا اللہ پاک نے دل نرم کیا ہے اب مجھے کسی کو کافر کہتے ہوئے کسی کو مشرک کہتے ہوئے کسی کو منکر کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو خود بخود جو ہے وہ یہ پڑھنا چاہیے قرآن پاک بھی اور احادیث بھی مانکر صاحب سوال تو میرا آخری تھا لیکن میرے ذہن میں ایک بات بھی آگیا ہے کہ ہمارے جو ایک دانشوار ہیں مذہبی سکالر ہیں دانشوار ہیں تبلیغ کرتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب جب وہ یکچیتی کی بات کرتے ہیں اور عام لوگوں کو ان کا دل کو ٹٹولتے ہیں اور کٹ کٹاتے ہیں تو آپ لوگ آپ کا میڈیا جس میں آپ کو بھی میں اتنا ہی قصور وار ٹھہراؤں گا آپ ان کے لطے لینا شروع کر دیتے ہیں ان کو اتنا زلیل کرتے ہیں کہ ان کو معافی مانگنا پڑتی اور پھر آپ خوش ہوتے ہیں اور ڈنکیں بجاتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کس طریقے سے اس کو رونا تو اس کا بھی کوئی حل بتائیں گے ہمارے لوگوں کو ہمارے نظرین کو نہیں سیر اس کا کوئی حل نہیں ہے راجہ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا یہ چونکہ شیطان تا قیامت تک اللہ پاک سے ایک مولت لے کے آیا ہوا ہے لہٰذا وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں سپیشل آیتیں اتری ہیں اور صورتیں بھی اتری ہیں تاکہ آپ کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالیں مولانا تارک جمیل صاحب ہوں یا غاندی صاحب ہوں یا اور محمد علی مرزا صاحب آج کل کافی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ دوست اب آپ جب یہ لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں تو ان کے خلاف ریاکشن تو آتا ہے آپ یہ نہ کہیے گا توبہ استقفار چونکہ ہمیں ایسے ملک میں رہتے ہیں بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے مثال کے طور پر اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور یہ جن کا نام لیا مولانا تارک جمیل صاحب یا باقی جو علماء اکرام ہیں یہ پیغمبروں کے سامنے کیا بھیجتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں خاک کی خاک بھی نہیں ہیں تو لیکن جب یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میٹھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے بھی لگتے لینا شروع ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں قرآن پاک میں ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک واز کے لیے ایک مقرر کے لیے ضروری ہے جب وہ قرآن پاک کے ترجمہ بیان کر رہا ہو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کر رہا ہو تو اس کا طرز تقلم اس کا انداز تقریر جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ دلوں میں گھر کر جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں زیادہ تر بہت کم ہے جو محبت کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ممبر رسول پہ بیٹھ کے آگ اس طرح ان کے موہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے جس سے نفرت پھیلتی ہے فرقہ واریت پھیلتی ہے ابھی تو یہ جو میڈیا ہے نا سوشل میڈیا آپ یقین مانیں یہ اس کا صرف نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ بھی بڑا ہوا ہے کیونکہ علماء اکرام کو لوگوں کو گھر بہٹھ کے سننے کا موقع مل ہے اب وہ سارے کا سارے جو پیکج ایک مسجد کا مولوی لے لیتا تھا وہ اپنا ان کے اوپر نظریہ تھوپ دیتا تھا اب لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی سن لیتے ہیں دیگر علماء اکرام کو بھی سن لیتے ہیں ڈاکٹری سراہ صاحب کو بھی سن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک نتیجہ اخش کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور پھر لوگوں میں یہ سوچ بھی بڑی ہے میں یہ ساتی ساور پہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو خود پڑھا جائے احادیث کو خود پڑھا جائے اب لوگ میرا خیال ہے کہ یہ میتھ ٹوٹ رہی ہے مولانا کی میتھ ٹوٹ رہی ہے جو مولانا بڑھکا لیتا ہے لیکن حرمت رسول پہ ہم سب کی جان قربان ہے لیکن میں پھر کہوں گا ہماری چونکہ ناکس رائے ہیں جب تک تمام سٹیک ہولڈر ریاستی تمام ادارے تمام سیاسی پارٹیاں تمام مذہبی پارٹیاں اور یہ میڈیا اور دیگر تنظیمیں بیٹھ کے ایک لاحی عمل نہیں بنائیں گی اس وقت تک گروہ جو ہیں وہ دھرنے دیتے رہیں گے سڑکیں بلاک کرتے رہیں گے اور آج کا بھی جو معاملہ ہوا ہے معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا شکر الحمدللہ کے پارلیمنٹ میں چلا گیا اس میں نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو حکومت کی شکست کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علیہ حکومت نے ان کو بڑا مارا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تحریر کے لے بیک والے ان کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ہمارا نقصان ہوا ہے انہوں نے جو کسی کا نقصان کیا ہے وہ بھی ہمارا نقصان ہوا ہے انہوں نے جو پولیس والوں کو مارا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو رینجر والوں کو زخمی کیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن دیکھیں نا شرارت ہوئی فرانس میں اور ہم نے ایک دوسری کے گریبان پھاڑ دیئے اس بات کو کون سمجھے گا یہ سب سے زیادہ حکومت سے بھی زیادہ ہمارے علماء اکرام کو یہ بات سمجھنی چاہیے اچھا ہوا پارلیمنٹ میں معاملہ آگیا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے بہت شکریہ عاشم شاد صاحب اور ناظرین ایک آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے اس میں سوچیں ضرور جذبات میں آکے فیصلہ کرنے سے آپ کا بھی نقصان ہوگا اس ملک کا بھی نقصان ہوگا اور دین کا بھی نقصان ہوگا کیا ہمارے ایکشن سے دین کو فائدہ پہنچا ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا یا وہ لوگ خوش ہوئے جو ہمیں اس طریقے سے لڑانا چاہتے تھے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے ہمارے جذبات کو بھار کے وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور سوچئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا پاکستان زندہ بات